لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں ڈاکٹر عیوب شیخ اور میرے ساتھ لاہور میں موجود ہیں میں ایک شخص جو قیدی بھی رہے ہیں اور ذاتی طور پر جب میں فرنٹیر پوسٹ میں تھا تو وہ فرنٹیر پوسٹ کے مالکان میں سے تھے جناب رامشاہ صاحب آفریدی آج میں لاہور میں ہوں وہ لاہور میں ان سے یہ ملاقات کے لیے میں نے رکیس کیا تھا بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نے پشاور اور لاہور سے دو ایڈیشن نکالے انگریزی اخبار پھر ایک پشتون تو نہ اردو تھی نہ پشتو تھی پہلے تو یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں کیا خیال تھا اور آپ کو یہ اس کے لیے آمادہ کس طرح آپ کا دماغ اس وقت کام کر رہا تھا بوشکویا ڈک صاحب یہ فرنٹی پوسٹ جو ہے یہ نکالنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہم جو اغوان وار کو جہاد سمجھتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ دلالی ہے اور ہم دلالی کر رہے ہیں تو میں چونکہ خود بھی کچھ عرصہ جہاد میں رہا تھا اور میں انسائیٹ جو سٹوری تھی تو مجھے یہ سو فیصل جب ثبوت مل گئے اور یقین ہو گیا کہ یہ پاکستان کی تباہی کے لیے یہ جہاد کا نام دیا گیا ہے اور یہ کسی اور کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور کسی اور کے لیے ہم اپنے ملک کو آگ میں جھونک رہے ہیں تو اگر میں نکالنا چاہتا پیسوں کے لیے تو کراچی سب سے اچھی جگہ تھی اس کے بعد لاہور اچھی جگہ تھی کیونکہ دونوں جگہ کوئی اور اخوار نہیں تھا ایک یہ انگریجی اخوار وہاں سے نکلتا تھا دوسرا اخوار جو تھا وہ گومن کا اخوار تھا لاہور میں بھی ایک ہی انگریجی اخوار تھا پاکستان ٹائم جو کہ گومنٹ کا اخوار تھا تو وہ کوئی ایسی خبر اس اخوار میں نہیں چھپ سکتی تھی جس سے عوام کو اگاہیہ سے لو سچائی کی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پشاور سے اخوار نکالوں گا کیونکہ ساری تباہی جو ہے وہ پختونوں کی ہو رہی ہے اور میں اس وقت کہ جو جنرل راولک صاحب تھے جنرل اختلف درہمان صاحب تھے جنرل اختلف درہمان صاحب نے مجھے بہت بہت عزت دیئے ہیں بچوں کی طرح ہم اسے پیار کر دی تھے انہوں نے کئی بار مجھے منع کیا کہ آپ اس اخبار کو بند کر دیں تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں اس کو اب بن نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگ اس کو بند کر دیں میں بن نہیں کروں گا میں نے اس کو چلانا ہے اور میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس میں جو حقائق ہے جو سچائی ہے اسے اپنے قوم کو باخبر رکھوں گا تو نائنٹین ایٹی فائف پچیس فیوری کو بقاعدہ اس کو ہم مارکیٹ میں دے آئے تھے اور جو میرے ایڈیٹر تھے وہ خلیش ٹائم میں ہوتے تھے وہ خلیش ٹائم کو چھوڑ کر پشار آ گئے تھے اس وقت ریشن کون صاحب تھے جناب عزی صدیقی مرہم صاحب تو صدیقی صاحب وہاں سے آگے اور بہت زبردست ٹیم بنائے انہوں نے تو اس زمانے میں پشار میں ایوریج جو تھی وہ گیارہ دماغے روزانہ ہوتے تھے تو میں ایک اردو سپیکنگ کو جو ہے وہ کمزور سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ در جائیں گے لیکن وہ اتنے دھلیر تھے اور اتنے بڑے پکے عقیدے والے انسان تھے اور اتنے پاکیزہ انسان تھے کہ میں کہوں گا کہ میں وہ ایک اللہ کے ولی تھے وہ اتنے پاک آدمی تھے تو فرنٹی پوسٹ کا جس کے وجہ سے میری پہچان ہے یقیناً میں اعتراف کروں گا کہ وہ میری ٹیم بشمول ہے آپ کے اور جناب جین موغل صاحب کے اور دوسرے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کے نام اگر لینا چلو کر دوں تو بہت ٹائم لگے گا تو یہ اعزاز ان کو جاتا ہے لیکن پشاور سے لاہور لاہور پھر کراچی ہدراباد لوگ تو آپ بتائیں نا تاریخ کا ایسا ہے تو پشاور سے اخبار نکلتا تھا اور دوسرے دن کراچی میں جو اس کی سرکولیشن تھی وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میں حیران ہوتا تھا اسی طرح لاہور میں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب ایک جگہ ہے جو لاہور ہے جسے پاکستان کا دل کہتے ہیں اور لاہور کی بہت بڑی اہمیت ہے پاکستان میں یہاں صحابت بہت انچ مقام پر ہے تو میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں لاہور سے نکالا تاکہ میں کراچی بہ آسانی نائنٹ کوچ کے ذریعے سے بیچ سکوں اور سندھ میں انٹیئر سندھ میں اور بولوجستان تک آسانی پہنچ سکے تو اس کی یہ وجہ تھی کہ میں نے پھر لاہور سے نکالا جب لاہور سے نکالا تو اس کو پہلے یہاں کے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا نام فرنٹیو پوسٹ نہ رکھے پنجاب والوں کو یہ نام قابلے قبول نہیں ہوگا تو میں نے ان کو بولا کہ نہیں میں نام تو چینج نہیں کروں گا میں پنجاب والوں کو یہ ثابت کروں گا کہ یہ فرنٹیو پوسٹ آپ کا اخبار ہے یہ پختون کا اخبار نہیں ہے یہ برلوچی کا اخبار نہیں ہے یہ پاکستان کا اخبار ہے یہ پاکستانیوں کا اخبار ہے یہ ان کے حقوق کی بات کرتا ہے اور جو بھی حکمران ہیں چاہے کوئی بھی ہو وہ اگر اس قوم کو لوٹے گا اس قوم سے جھوٹ بولے گا تو میں اس کو بے نگاب ضرور کروں گا تو وہ اللہ پاک میں فرنٹری پوس کو بہت زیادہ ترقی دی اور پنجاب بہت بڑا ہے پنجاب کے ہر شہر میں پہنچتا رہا انٹیر سن میں پہنچنا شروع ہو گیا کراچی میں اس کی بہت بڑی سرکولیشن ہوگی آپ اس کے گواہ ہیں بلوچستان جو ہے وہ پہنچتا شروع ہو گیا تو اس طرح اس کے بعد ارادہ تھا کہ انشاءاللہ میں دو ہزار میں کراچی سے نکالوں گا لیکن نانٹین نائنٹینائن میں مجھے نواز شریف صاحب کی حکومت نے گریفتار کیا اور مجھے دو بار سزائے موت ہو گئی ساڑھے ناؤسار جیل میں رہا اور میرے سارے ایسٹس اور جو کچھ بھی تا سب کچھ فریز ہو گیا آج تک فریز ہے تو وہ افسوس میرے دل میں ہیں اور اللہ پاک نے جب بھی اس قابل بنایا تو انشاءاللہ میں کراچ سے اور کوئٹے سے ضرور نکالوں گا میں شاہ جی آپ سے یہ پوچھوں گا ضرور کہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں خواتین کے بچوں کے حقوق کا اس طرح چرچہ نہیں ہوتا تھا لیکن آپ کے اخبار نے جس طرح مختلف قومتوں کے حقوق کا تو الگ لیکن خواتین اور بچوں کے حوالے سے تو ایک پشتون خواتین حقوق پہ بھی اس طرح بات کرتا ہے تو رمشہ آخر ہے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ حیران ہوں کہ ہمارے سندھی بھائی یا پنجابی بھائی یا دوسرے قوموں کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سب سے زیادہ عزت خواتین کو پختون دیتا ہے پختون سے زیادہ عزت خواتین کو کوئی نہیں دے سکتا ہے بچوں کو جتنی تحفظ پختون دیتا ہے اتنی پختون اتنی پختون سے زیادہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے ابھی حالی میں مری میں برفباری ہوئی ہے مری میں جو کچھ ہوا ہے ایسی برفباری جو ہے سوات میں ہوئی ہیں لوگوں کے آپ یوٹیوب پہ اور ٹیلیویجن پہ انٹریوز دیکھ لے کہ دونوں میں کتنا فرق تھا وہاں پر لوگ مفت کھانا دیتے رہے ہیں یہاں پر آگ کوئلے کی آگ سیکھنے کی بھی دو سو روپے لیتے تھے صرف ایک سیکنڈ کے لیے اور ہیٹر جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے پانچ ہزار لیتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے اور تو یہ میں مجھے ابھی تک آہ شاید یہ ہماری کوتا ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آہ ابھی تک آہ اپنے ملک کے بھائی بہنوں کو یہ نہیں بتا سکے ہیں کہ پختون جو ہے وہ تو دشمن کی جو بیٹی اور بہن ہے اس کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھتا ہے حالانکہ اس کو مارتا ہے دشمن کو نہیں چھوڑتا ہے اس کو مارتا ہے لیکن اس کی بہن کے سر پر چادر رہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو میری بہن ہو تو یہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے اگر آپ پشتون ہسٹری میں پیچھے جائے دو ہزار سار پیچھے جائے کتنے سار پیچھے جائے تو آپ کئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں ایک یہ قدو کا تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ میں کسی جگہ کا نام نہیں دوں گا کسی شہر کا نام نہیں دوں گا یا کسی چھوٹے سے قصبے کا بھی اگر لیا جائے چھوٹے سے شہر کا لیا جائے اور پورے پختونوں کے علاقے کا لیا جائے چاہے وہ ایون بلوچوں کے بھی اور کہ کسی خاتون کو ریپ کیا گیا ہو اب میں ٹرائبل ہوں ہمارے ٹرائبل ایریہ میں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کسی خاتون کو ریپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے اگر میں کسی کی بیٹی کو ریپ کروں گا تو سب سے پہلے میرا بھائی مجھے مار دے گا اس کا بھائی تو چھوڑ دے وہ تو بعد میں مجھے مارے گا لیکن اس سے پہلے میرا بھائی مجھے مار چکا ہوگا تو ہمیں بچپن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بزرگوں کی خواتین کی اور بچوں کی آپ نے ان کی سب سے زیادہ عزت کرنی ہے چاہے ان کا تعلق غریبی گرانے سے ہو امیر گرانے سے ہو دشمن گرانے سے ہو دوست کے گرانے سے ہو لیکن عزت ان کی ایسی کرنی جیسی اپنی بیٹی اپنی بیٹ کی کرنی ہے موسیقی